آپ کو بتائیں دو سالہ بی اے اور دو سالہ ایم اے ڈگری ختم کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے تمام جامعات کے وائس چانسلرز کو خط لکھ دیا ہے دو ہزار اٹھارہ کے بعد دو سالہ بی اے بی ایس سی میں داخلے نہیں کیے جائیں گے دو ہزار بیس میں دو سالہ ایم اے ایم ایس سی ڈگری بھی ختم کر دی گئی ہے مزید تفصیلات جانیں گے اکمل سومرو سے جی اکمل سومرو کیا تفصیلات ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان کے جانب سے تمام سرکاری جامعات جو ہیں ملک پھرکی ان کے وائس چانسلر کو باقارہ طور پر مراصلہ جاری کیا گیا اور اس مراصلے میں کہا گیا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں بی اے بی اے سی جو پروگرام ہے دو سال کا اس کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا اسی طرح دو ہزار بیس تک کا ٹائم دیا گیا ہے کہ دو سالہ ایم اے ایم اے سی جو پروگرام ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا اور اس حوالے سے ایک باقاعدہ طور پر کمیشن کا اجلاس ہوا اس اجلاس میں منظوری دی گئی ہے اور اب ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو مزید سفارشات مرتب کی کرے گی کہ ایسے طالب علم جو بی اے میں داخل ہوں گے دو ہزار اٹھارہ کے بعد بھی ان کو کس طرح سے چار سالہ بی اے س آرنر پروگرام میں شفٹ کیا جائے گا اور اسی طرح جو دو سالہ اے ایم اے ایم ایسی پروگرام میں طالب علم انڑھ انڈرولد ہوں گے ان کو کس طرح سے اگلے پروگرام میں شفٹ کیا جائے گا تو اس کے لیے ایک پالیسی بنای جائے گی لیکن یہ اصولی طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں دو سالہ بی اے بی ایسی پروگرام اور دو سالہ ایمیسی پروگرام جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا اکبر صورو کیا باقاعدہ ایچی سی نے تمام جامعات کو خط لکھ دی ہیں اس سے متعلق جی بالکل اس حوالے سے باقاعدہ طور پر مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس مراسلے میں جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ اس میار کا بنانا ہے اور جو دو سالہ بی اے پروگرام ہے اور دو سالہ جو ایمی پروگرام ہے اس کی اٹیسٹیشن میں بھی غیر ملکی جامعات کو مسائل کا سامنا ہے اس لیے اس ٹینرڈ کو اپگریڈ کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے مراسلہ بی جاری کیا گیا ہے بہت شکریہ آکمل سومرو